موسیقی موسیقی زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھائیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آوگے بھائیا ہی یاد آوگے بھائیا بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے بھی میرا ماتم سادات کو جبراہ میں سادات کو جبراہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آوگے بھائیا یاد آئے گا بھائیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں آئے ہو اکبر کا جو سہرا دعوت کو شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آوگے بھائیا اس ماہ سے منصوب تھی بھائیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تھی سری شابان شابان کے جب جاند کو شابان کے جب جاند کو دیکھے گی یہ پہنا یاد آوگے بھائیا اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو امہ کی لحد پر اب دیکھے گی زینب کے اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آوگے بھائیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آوگے بھائیا 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 اللہ 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 بہنا ہے یہ لیلا سو چتی ہو دی مجھے سے دن سے پہلے ہی اور نہ کیوں موتا گئی ہوگی جوابے پہ نکالی ہو جی شینے جا سینہ کبر کے سینے سے علی نے پڑ کے پیشانی پسر کی چون ملی ہوگی خدا جانے دل سرور کالم کیا ہوا ہوگا علی اکبر علی اکبر نے جسے تمہاں علی اکبر نے جسے تمہاں ہری ہنگویاں ہری ہنگویاں علی ہوگی کہا کرتی ہری 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 تھی لیلہ کے سے بیٹھوں گی میں سائے میں ہری ہری میرے اکبر کی مئی یا جل میرے اکبر کی مئی یا جل میرے اکبر پڑی ہوگی ہری اکبر تھی اکبر سر سو چکر یہ پا تیمہ سہرہ میرے بھائی یا علی اکبر کی شادی ہو گئی ہو ہی جواب کی ہی بھائی بھائی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا غزاب ہے کون میں بھرنا جوان جوان بیٹے کا جسے گزرنا جوان جوان بیٹے کا جاب تھا شہِ مشرہ خین سے ٹھوٹے وہی وہ پیڑیو کیاک پہ پر اسے موسیقی 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 زمین پا کھول میں غلطہ پسار عریم لاش پیسر بیٹھ کر یہ فرمائے زمینِ گرب سے پیٹھا اٹھو کے بھائے بنا آئے سنتی اکبر نے ہاتھ میں لائے لکھ پڑھ کے لائے شرق پیئے سوکر آئے قلیلہ کالو کے محمد کا میں نوازہ ہوں زبان نکھا کے کہایا اسے زبان نکھا کے کہایا اسے پیار سابو شاہے کے کاند پجو دیکھا علی اکبر کو نڈا ہاتھ بھیلا کے یہ چلائیں کے ہیں ہممرے لا کیا غزب ہو گیا اے باد شہد اقصار آسا آیا نا میرے بچے کو اٹھار وزار جڑے دیگوں سے بدل ہو گیا سارا ہے کون تھا جسے میرے شیر کو مارا ہے کون تھا جسے میرے شیر کو مارا ہے سر کے مادر کی صدا کھول دیے دی دینا ہاتھ اٹھا کر کہا نہ رو میرے سر کی خسام پاس آ کر ہمیں چھاتی سے لگا لو اگدام ہم سے آئے تمہاری مناقات کو آ پھر یہ گھر شاہ کے غبان سے دیکھا ہم نے پھر تمہیں آ کر جمہار سے دیکھا ہم نے پھر کیوں بکھرے ہیں کیوں پھیک پسر پر سریدہ میر کیوں سینے پھر کیوں ہے گھرے بان پھٹا خواہ کیوں موپا ملی ہو یہ پسر تم پفدہ شاہ دنیا میں سلامت رہے گئے گا پھر گئی یہ نہ سوغن مو سے رکالو اما میں تو جیتا ہوں کلے دے گو زمالو اما میں تو جیتا ہوں کلے دے گو زمالو اما سرمی ہونے کی میرے کس نے زبر پہنچائی چھوٹ ہے میں سے تمہر کس نہیں برچی کھائی آپ تک بیٹے کو تقدیر سلامت لائی دیکھ کے حضرت کے حضرت میں نے مری جائے دیکھ کے حضرت کے حضرت میں نے مری جائے برگ سے پہلے ہو ماتان یہ زبو ہے اما میرے کپڑوں میں جاپ آس کا وہ ہے اما میرے کپڑوں میں جاپ آس کا وہ ہے اما دانو صدمے سے نہ مر جا یہ ڈر ہے بیٹا سب تیرے دل کی میرے دل کو خبر ہے بیٹا ہائے سینہ تیرا خود کے پر ہے بیٹا سب تیرے دل کو خبر ہے بیٹا سب سنا پہ جگر جان چلی جاتی ہے سب تیرے دل کی بات ہی ہے مارزو ہے کہ پھلے پھولے میرا نخلے مراد مارزو ہے بیٹا تم دلن بیاں کی لاوں میرا گھر ہو آمان دیکھ روو آنکھوں سے اپنی میں تمہاری اولاد پھر میں دنیا سے دوزروں در اے رو بشا راگی کہلاؤں کی رتبان میرا پر تر ہوگا تیرا فرد رنگیم میں بیام بھالوگا پہا کی سکھے یہ اکبر نے بسند رنج و ملا درد شادی میں اٹھا گیا دل میں یہ سوچ کہ وہ رونے لگانے اقصار ہم سفر کرتے اممہ کوئی شادی کا خیال پر میں ہوئے جا کفنخوا چھے رہے سکتے ہوگا سب مٹار градصاص سید حضر حسین سید حضر حضرح وَعَلِهُ تَيَّبِنَ الْتَاعِرِينَ الْمَعْصُمِينَ الْمَذْلُمِينَ وَلَانَتُ اللَّهِ يَلَا عَدَائِهِ الْقَتْلِ تَقْلِيمَ الْمُقِينَ اما بعد فقط قار اللہ تعالیٰ کی محق میں کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَسُمِنَ اللَّهِ عَنَا دَارُ الْحِقْمَتِ وَعَلِي بِالْبَا وَقَاءِ اللَّهِ عَلَىٰ حزار درور سلام خالق عالم کے لئے حمد عیوث اللہ کی جس نے ہمیں امیر المؤمنین کے بعد ایمہ تاہرین علیہ السلام کی ولایت کو ماننے اور ان کی ولایت پر قائم و داعم رہنے بعدوں کو قرار دی یقینا یہ ہماری پس نصیبی ہے کہ ہم ان کی ولایت پر باقی ہے جن کے صدقے میں خدا ہماری دعاوں کو پورا کرتا ہے جن کے صدقے میں ہمارا ہر عمل درجہ قبولیت تک پہنچتا ہے کیونکہ بغیر ان کی ولایت کے کوئی بھی عمل درجہ قبولیت تک پہنچنے والا نہیں اور ابھی میں نے رسول اللہ خدا کے جس حدیث کو سرنامہ کلام منایا ہے ان تو کئی حدیث اور رسارت ماب کی ولایت تعلی کے تعلق سے مزیلت تعلی کے تعلق سے لیکن اس مقام پر رسول فرماتے ہیں اب حکمت کہتے کسے ہیں ظاہری طور پر دنیا کے اعتبار سے حکمت کا مانا ہے لوجکس اور رسول کہہ رہے ہیں کہ انہ دار الحکمتی و علی جن بابوہا کہ میں حکمت کا شعر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو یقیناً آج دنیا میں جو حکمت باقی ہے آج جو دنیا میں اتنی حکمت پھیلی ہوئی ہے دنیا میں صرف اور صرف علی کے در سے نکلی ہوئی ہے آج جو دنیا اتنی ترقیق کے مقام پر پہنچ گئی ہے یقیناً صرف یہ علی کے ہی صدقے میں دنیا ترقیق تک پہنچی لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ میں حکمت کا شعر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہوں اب دروازے تک جو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے عربات شعر تک نہیں پہنچے گا اب جو دروازے تک نہیں پہنچا وہ شعر تک نہیں پہنچا دروازہ علی ہے اور شعر رسول خدا ہے جو علی تک نہیں پہنچ سکا وہ رسول خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور جو رسول خدا تک نہیں پہنچتا وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو خدا تک نہیں پہنچا وہ کافر ہوتا ہے سلوات پر دیجئے محمد تو خدا تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے شرط ہے کہ علی تک پہنچے اس لیے کہ جب تک علی تک نہیں پہنچ سکتے خدا تک نہیں پہنچتے اب وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچ گئے ہیں جن کے دل میں علی کی محبت ہی نہیں ہے تو وہ صرف دعوائی کر رہے ہیں اور وہ جان موچ کرنے جان بنتے ہیں کہ خدا کو کوئی بھی عمل بغیر علی کے قبول ہونے والا نہیں ہے اور وہ گمرہی ہے بس اس بات کو لے کر کہ ہم خدا تک پہنچ گئے ہیں اور بس اسی بات کو لے کر نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں لیکن حج کے چکر کتنی بار کیوں نہ کر لے کتنی بھی مرتبہ نمازیں کیوں نہ پڑھتے قرآن کو جھوم جھوم کر کے نہ پڑھتا چلا جائے کتنے بھی روزے کیوں نہ رکھ لے خدا کو کوئی بھی عمل بغیر قرار بلائے تیلی کے لئے نہیں ہے سلوات علی جو محمد وآلہ دوسرے مقام پر رسولِ خدا نے یہ بھی فرمایا کہ حنادار علم علی جنبابا یہ علم کا شہر عمر علی اس کا دروازہ ہے کہیں حدیث ہے رسولِ خدا کی ایک مرتبہ حضرتِ سلمان محبتِ علی میں ڈوب کر رسولِ خدا کی قدمت میں آئے کہا کہ یا رسولِ اللہ مجھے کوئی ایک ایسی پجلت بتائیے مولا کائنات کی جو میں نے اب تک نہ سنی ہو اور نہ پڑھی ایک مرتبہ رسولِ خدا نے سلمان کے قانے میں ایک ایسی بات پہ دی کہ مسکراتے ہوئے سلمان چلنے لیں چلتے چلتے غار کے پاس پہنچے غار کے اندر داخل ہوئے جیسے ہی آگے بڑھتے گئے سلمان تو کیا دیکھا کہ غار کے اندر اب جو سلمان آگے بڑھتے تو دیکھا کہ خجور کی دکان پر علی تھے کچھ ہی دیر نہ گزری تھی ایک شخص آیا خجور لے نے دیکھا کہ جو سخت خریدنا آیا وہ بھی علی تھے در گزرے سلمان تو کیا مندر دیکھا سلمان نے کہ جتنی بھی خجوروں کی دکان تھی ان دکانوں میں سب کے سب علی تھے جو جو بھی لوگ آتے تھے خجور خریدنا ہے وہ بھی علی تھے شہر میں جتنے بھی لوگ تھے جو آتے تھے جاتے تھے وہ سب کے سب علی تھے کچھ دیر نہ گزری ازاں کا وقت ہوا ازاں کی آواز آئی سلمان مسجد میں گئے تو کیا دیکھا کہ ازاں دینے والے بھی علی تھے جیسے ان ازاں قتم ہوئی نماز کا وقت ہوا جو دیکھا کہ نماز پڑھانے والے بھی علی تھے نماز پڑھانے والے بھی علی تھے مسجد میں بھی سب کے سب علی تھے اب سلمان بھی آگے بڑے سلمان نے علیہوں کے ساتھ نماز قتم کی تو پتا یہ چلا کہ علی وہ ہے جو ایک وقت میں چالیس زگاوی موجود ہو سکتے ہیں جب سلمان نے یہ بات دنیا میں بتائی تو دنیا والوں نے سلمان کو دیوانہ کہا کہ سلمان اکرک اے کیا رہے ہیں اسی طرح ایک منافقین کا گروہ رہا کرتا تھا چالیس منافقین تھے ایک مرتبہ انہوں نے یہ سوچا یہ پلان بنایا کہ مولا ایک اینات کو جھوٹا ثابت کرے کہ سوچ کر ان چالیس لوگوں نے چالیس منافقین نے علی کو ایک ہی وقت پر ایک ہی موقع پر ایک ہی دن اپنے اپنے گھر دعوت کے لئے بلوائے گئے وہ دن آیا سب کے گھر علی دعوت کے لئے گئے کچھ دن گزرے جب سب دوست ایک جگہ جمع ہوئے پہلا آگے بڑھتا اور کہتا کہ تم کو معلوم ہے کہ علی دعوت کے لئے میرے گھر پر موجود تھے تو دوسرے نے کہا تم جھوٹ بول رہے اس وقت علی میرے گھر پر موجود تھے پھر تیسرا کہتا تم دونوں جھوٹ بول رہے اس وقت علی میرے گھر موجود تھے جب چالیس لڑنے لگے اس میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہ مانجھا رسول اللہ کو بتاتے رسول اللہ خدا کی قدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ سب مانجھا بتایا کہ رسول نے مسکرہ کر کہا کہ اس وقت علی میرے پاس موجود تھے پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اتنے میں شہزادی کی کنیز آئی کہا کہ یا رسول اللہ شہزادی فرماتی ہے کہ شہزادی کے بابا اس وقت شہزادی کے گھر موجود تھے اتنے میں آسمان سے وہی نازل ہوئی کہا کہ یا رسول اللہ قدا کہہ رہا ہے کہ اس وقت علی قدا کے پاس موجود تھے بس یہ گفتہ گچھر رہی رہی تھی رسالت باب نے مسکرہ کر کہا کہ تم سب اپنے اپنے گھروں پر جاؤ اور ایک ایک برطن لے کر آؤ ایک ایک لگن لے کر آؤ سب چالیس گئے اپنے اپنے گھر سے ایک برطن لے کر آئے کہا کہ تم سب ایک چالیس اپنے ٹھہر گئے برطنوں کے زمین میں رکھا اس میں پانی ڈالنے لگے ایک مرتبہ رسالت ماب نے دیکھا اور کہا اور پوچھا کہ تم سب کو چالیس منافقین کو تم سب کو کیا دکھائی دیتا ہے ایک مرتبہ دیکھا برطن میں پانی ڈالا اور دیکھا کہ یا رسول اللہ ہم سب کو آسمان سے چالیس سورج دکھائی دیتے ہیں ہم سب کو آسمان سے سورج کا اگر دیتا ہے پانی میں مسالت آب آگے بڑھے مسکرا کر کہا کہ تم سب لوگوں کو چالیس لوگوں کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت پر ایک ہی دن چالیس سورج دکھائی دیتے ہیں اسی طرح میرا بھائی علی اسلام کا مددگار چالیس جگہ کیا چالیس لاکھ جگہ بھی موجود ہو سکتا سلوات پڑھیں جے محمد اللہ اب آپ بھی اللہ لگائیں کہ کہاں کہاں پر علی موجود نہیں بڑ جگہ پر علی موجود ہے اور جس سے پہلے کہ میں لفظوں کو کموں سے پہلے ان لفظوں کو علی نے سنا اس لیے کہ ہر چیز پر اقتیاں رکھتا ہے مولا کائنات اور مولا کائنات کیوں ہی کہا گیا ہے مولا کائنات لیکن مولا کائنات بھی نمی علی کے لیے کم ہے اس لیے کہ کائنات بھی چھوٹی ہے مگر نامِ علی بہت بڑا ہے اتنی عظمت ہے اس نام علی میں ہی کہ اگر آپ اندازہ لگائے کہ صرف نام علی کیا ہے تو عشرے گزر جائیں گے لیکن نام علی سمجھ میں نہیں آسکتا اتنی پذیلت رکھی ہے قدان صرف علی کے نام دنیا کو اپنا مرتبہ بتلانے کے لیے قدان علی کو ظاہر کیا کہاں ظاہر ہو اب لوگ ولادت کہتے ہیں مگر میں تو ظاہر کہتا ہوں اس لیے کہ ولادت ان کی ہوتی ہے جو پیدا ہوتے ہیں لیکن علی وہ ہے جو ظاہر ہوا ہے علی فائدہ نہیں ہوا سلوہ پڑھئی جائے محمد آلی محمد آلی محمد آلی محمد آلی محمد آلی صحب دری آلی خیبری آلی محمد قلوات باعواز بدا آلی محمد آلی محمد آلی یہ بات کہتا ہوا کہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہوتا ہے تو جو معصوم ہوتا ہے جو نور ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتے وہ ظاہر ہوتے ہیں اور جب علی محمد آنے کعبہ میں ظاہر ہوئے اللہ کی مکمل مظہر بن کر ہے علی کے ذریعے اللہ نے دنیا کو اپنے آپ کو پہچنوایا اگر علی نہ آتے تو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ ہے کیا علی دنیا میں ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کہتے کسی ہیں یقین تو کئی وقت گزر جائے گا صرف علی کے نام کی تشریح کرنے کو بیٹھوں اتنے فضائل ہیں مولا اے کائنات کے کہ اگر ان سے لے کے جنس تک جو کوئی بھی پجیلے تیلی لکھنے کو بیٹھ جائے تو عمر بھی جائے گی لیکن فضائلیں اتنے فضائل ہیں مولا اے کائنات کے اور اس قدر آپ کے اور ہمارے دلوں میں محبتِ علی ہے اس قدر دشمنانِ علی کے دلوں میں بھی بغض ہے علی اسی قدر بٹھا ہوا اور یہ بات بھی کہتا ہوا کہ بڑھول کے دور حاضر کے جو حالات ہے کہ ایک مرز ایس آیا ہے جو اموزی ہے اب اس مرز کو لے کر ساری کائنات میں ایک عجب اپرا تفریقہ معمود ہے کوئی کچھ تدابیر کر رہا ہے کوئی کچھ دعائیں پڑا ہے تو ان کے لیے یہ کہہ دوں کہ جب تم اپنی زندگیوں کے لی تنا کچھ کر رہے ہو وہ زندگی جو باقی رہنے والی نہیں ہے تم دنیا میں وہ دنیا کو بھی موت آنے والی ہے جب تم ایک مرز کو لے کر اتنی پرواہ کر رہے ہو اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہے بھائی آپ کسی سے ملاقات کیوں نہیں کرتے مصافیہ کیوں نہیں کرتے وہ فوراں کہے گا کہے بھائی میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں اپنی زندگی سے محبت کرتا ہوں لہٰذا اپنی زندگی کہ میں خود حفاظت کر رہا ہوں تو دنیا نے اپنے آپ کو اس طرح سے دنیا میں بھیلیا دنیا نے کہ ایک مرز کو لے کر اتنا کچھ کر رہے ہیں اپنی روح کے لئے کہ وہ نہیں کر لیتے جس کو خدا نے تم پر فرز کیا ہے اور جو خدا نے روح کے لئے فرز کیا ہے وہ ہے ولایہ تعلیب نے ابھی طالب لیکے بغیر ولایتی کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے اب دنیا اس مرز کو لے کر اتنا کچھ کر رہے ہیں تو روح کے لئے کہ وہ نہیں کر لیتے اور روح کے لئے جو خدا نے فرز کیا ہے وہ ہے ولایہ تعلیب اور اب جو یہ مرض آیا ہے شاید کچھ دنوں کے بعد اس کی دعویٰ بھی نکل جائے لیکن ایک مرض ایسا ہے جو ایک عرصے سے چلتا ہوا رہا ہے ایک عرص دنیا میں ابھی ایسا موجود ہے جو ایک عرصے سے چلتا ہوا رہا ہے یہ دنیاوی مرض تو اس دور میں آیا ہے لیکن ایک مرض ایسا ہے یہ اس دور سے چلتا ہوا رہا ہے کہ جب خطیر کے میدان میں رسالت مہابی نے بلایت علی کا اعلان کیا کئی لوگ بغض علی کے مرض میں مقتلا ہوئے اور آج تک دنیا میں بغض علی کا مرض جاری ہے بس اس کی دعویٰ اتنی ہے کہ اس کی نسل با طہارت ہو اس لئے کہ رسالت مہاب نے کہہ دیا اور حلالی ہو نہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس قدر نے کہہ دیا کہ اے علی تری محبت صرف انہی کے دل میں آتی ہے جس کی مہابی طہارت ہوتی ہو بغض علی کا ہی مرض تھا جو غدیر سے چلتا ہوا آگے بڑا بغض علی کے مرض میں مقتلا تو ہو چکے تھے لیکن بغض علی کا مرض ظاہر اس وقت تک نہیں ہوا جب تک رسول موجود جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی وہ بغض علی کا مرض ظاہر ہونے لگا اور اس قدر ظاہر ہوا وہ بغض علی کا مرض کہ رسالت آ کر جس در پر سلام کیا کٹیو بھی اتر کو جلا دیا اس قدر ظاہر ہوا بغض علی کا مرض کہ ایک کے بعد ایک فاطمہ کا آباد گھر جڑ گیا یقینہ کربلا تک بغض علی کا ہی مرض پہنچا دشمنانی علی کے دلوں میں صرف اور صرف بغض علی ہی تھا جو کربلا کا مارکہ تر ہوا صرف اور صرف بغض علی ہی تھا دشمنانی علی کے دلوں میں کیا آپ ہی انداز لگائے کہ جس کا ایک ہی دن میں آباد گھر جا جائے جس کا کیا عالم ہوگا وہ حسین جو کبھا سے لاشوں پہ لاشے لارتا تھے وہ حسین کبھی انصار کے لاشوں کو لے آئے کبھی دوست و احباب کے لاشوں کو لے آئے کبھی عنہ محمد کے لاشوں کو لے آئے کبھی نوشاہ کربلا قاسم کے لاشے کو لے آئے حسین پر غریبی کا وقت ایسا بھی آیا کہ جس مصیبت پر ہم شیعوں کو یاد کیا کہا کہ شیعوں کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح چھ مہینے والے شیرقار کو سوالیں آپ کے لیے لے کر گیا تم کتنی مصیبتیں ٹوٹی ہیں پاتمہ کے لال پر قدم قدم پر قتل کیا گیا حسین کو اللہ اکبر ابھی آپ نے شریع اول میں بھی مذنوں میں کربلا کا ماتم کیا آسو بہایا اون بھی بہایا روز آسو بھی آپ نے کھل کر ماتم کیا اس لیے کہ حسین کی بکھیاری ماں کا کرم تھا کہ ہر ازادار نے جیت کھول کر مذنوں میں کربلا کا ماتم کیا بس ماتم کرتے وقت یہ بات کو سوچ کر ماتم کرنا کہ ہم جس کا ماتم کر رہے ہیں ہم تو آرام سے ماتم کر رہے ہیں حسین کا اگر آئے جب ایک بیٹی اپنے بابا کروتی تو تماج لگائے جاتے تھے ایک بیٹا بابا کروتا تو تازی آنے لگائے اب یہاں اپنے ذاکر ابل سے جس شہید کے حسائب سمات فرمائیں وہ شہید جو قوبہ و حمشبی نبی ہے وہ شہزاد علی اکبر کیونکہ جب شہزاد علی اکبر کا ظہور ہوا ایک مرتبہ نور علی اکبر خیل چکا تھا مدینے میں اسی حسنہ میں ایک کے بعد ایک لوگ آگے بڑھتے جاتے تھے اور شہزاد علی اکبر کے دیدار کیا کرتے تھے زیارت کیا کرتے تھے اسی حسنہ میں ایک شخص آگے بڑھا اور شہزاد علی اکبر کو دیکھنے لگا اس قدر شہزادی کی زیارت کرنے لگا کہ اپنی نگاہوں کو شہزاد پڑھ سے ہٹاتا ہی نہیں ایک مرتبہ حسین نے پوچھا کہے بھائی تھوڑا آگے بڑے دوسروں کو بھی موقع دے کہا کہیں مولا اتنا حسین شہزادہ ہے کہ میری نگاہ شہزاد علی اکبر پڑھ سے نہیں ہٹتی ایک مرتبہ حسین نے طلب کر پوچھا کہ کیا تُو چاہتا ہے کہ خدا تجھے ایسی اولاد اتا کرے کہا کہ ہاں مولا میں چاہتا ہوں کہ خدا ایسی اولاد اتا کرے کہا کہ بتا اگر خدا تجھے ایسی اولاد اتا کرے گا تو تُو اس اولاد تو ایسے رکھے گا کہا کہ مولا اپنے سینے سے لگا کر رکھ گا اس دنیا کی نظر سے بتا کر رکھ گا پھر حسین نے طلب کر کہا کہ جب خدا تجھے ایسی حسین اولاد اتا کرے گا جب وہ جوان ہو جائے گا اگر اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چھپ جائے تو تیرا کیا عالم ہوگا دڑپ کر کہا مالا دل پر خنجڑ جائے گا اب کا جملہ کہا حسین نے کہ اللہ اکبر یہی وہ شہزادہ ہوگا گرولہ کے مائدان میں سینے بابرچ ایک کے بعد ایک شہادت سے ہونے لگی حسین کے قدمت میں لی اکبر آئے کہا کہ اے بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے یقیناً آپ شہادت تو بار آسمات فرماتے ہیں صرف رفصتی اہلی اکبر پر آکی زحمت تمام ایک مرتبہ حسین کے قدمت میں لی اکبر آئے کہا کہ بابا میرا سینہ تنگی کر رہا ہے مجھے جنگ کی اجازت دیجئے کہا کہ بیٹا اہلی اکبر ہم آپ کو جنگ کی اجازت کیسے دے آپ جو ہمیشہ بھی یہ نبی ہو جب کبھی نانا کی یاد آتی ہے میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں پھر کہا کہ بیٹا جاؤ پلی اپنی ماں فبی امہ سے اجازت لے آؤ جو ان کا بھی بڑا حق بنتا ہے اب جو علی اکبر زینب کے پاس آئے دوزانو بیٹھ گئے کہا کہ فبی امہ جنگ کی اجازت دیجئے کہا کہ میرے لال میں تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دوں اٹھارہ برس پالا ہے یہ کہہ کر علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کر لیلہ کی پاس لے آئیں کہا کہ بیٹا علی اکبر جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے آؤ قریب آئے لی اکبر دوزانو بیٹھ گئے کہا کہ امہ میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں کہا کہ میرے لال اس ماں سے پہلی مرتبہ کچھ مانگنے آئے لیے کہ جب پہ بھی آپ کی کچھ قائش ہو تھی تو ہم سے پہلے آپ کی حفی امہ پورا کر دیتی آئے میرے لال بتاؤ کیا چاہتے ہو کہا کہ امہ جنگ کی اجازت چاہتا ہو کہا کہ پہلی مرتبہ اس ماں سے کچھ مانگا وہ بھی جنگ کی اجازت تحصیر بس یہ گپتگو چل ہی رہی چیتنے میں حسین آئے کہا کہ اے لیلہ میں علی اکبر کا تڑپنا اور نہیں دیکھ سکتا علی اکبر کو جنگ کی اجازت دے دو جب اجازت مل گئی ایک مرتبہ لیلہ نے ایک صندوق کو منگوایا صندوق میں سے نیا لباس نکالا کہا کہ میرے لال یہ لباس میں اس وقت کے لئے بنوایا تھا کہ میری تمنا تھی جب تم دو لہا بنو گے تو یہ بات پہنو گے اب جنگ کو جاتے ہو تو پہن اب یہاں علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے رسولِ خدا کامامہ پر نایا ابا اڑائی اب یہاں شبی نبی مائدان کی طرف روانہ ہوئے بس رخصتی پر آپ کی زحمت کو تمام کروں یہاں علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے مائدان کی طرف علی اکبر روانہ ہوئے یہاں امی لائلہ مشلے پر آکر بیٹھ گئی دعاوں میں ہوتی تو کبھی سجدوں میں رہتی یہاں زینب در قیمہ پر آکر ٹھیر گئی حسین ایک بلند ٹیلے پر آگئے حسین علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں زینب در قیمہ سے لئے اکبر کی جنگ کو دیکھ رہی ہے لائلہ مسلے پر بیٹھی ہوئی ہے اب جو شہزادے نے جنگ کرنا شروع کیا ایسی مارکے کی جنگ کی علی اکبر نے ایک مرتبہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مائدان میں چار سر ورید کا دھما چھا گیا تھا زینب کو در قیمہ سے کچھ نظر نہیں آرہا تھا یہ چاہا زینب نے کہ بھائیہ حسین وقت کا امام ہے ایک باپ کا دل رکھتے ہیں اگر علی اکبر کو کچھ ہوگا تو بھائیہ حسین کا چہرہ بتا دے گا یہ کہہ کر اپنی نگاہ کو زینب نے علی اکبر کے چہرے کی طرف پھیل لی اب موقع یوں ہے کہ علی اکبر مارکے کی جنگ کر رہے ہیں لائلہ مسلے پر ہے زینب در قیمہ پر ہے زینب کی نگاہ حسین کے چہرے پر ہے حسین کی نگاہ علی اکبر کی جنگ پر ہے اللہ اکبر سنانے بنے انس کی نگاہ علی اکبر کے نقمی سینے پر ہے اب کیا ظلم ہوگا ایسا نہ ایسا مارا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے حسین ٹیلے سے زمین پر گرے زینب خوش کھا گئی زیلا پچھاڑے کھانے لگی حسین آفر تکھے اے میرے لان زیبا کو تنہا دو زیبا کو تنہا دو اے میرے لان اے میرے لان جہاں جہاں میشی جہاں نیتری کارا لان سب تو امان میرا ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما جل سے جل تمام و نیجارتوں سے بچھڑا وقت میں بہتا ہو جل سے جل فرما جل فرما ایک سورہ پاسی آمان سب سید حیدر اسے آمان سب اسید حیدر اسے آمان سب بہت زر زر شیر نیر سکانے حیدر اپا زر شیر نیر سکانے حیدر اپا زر شیر نیر سکانے اپا دید صدا زینب رو اپا زر شیر نیر سکانے حیدر اپا دید صدا زینب رو پر اپا زر شیر نیر سکانے حیدر اپا زر شیر نیر سکانے حیدر کا زیر نیر سکانے آمان پی Crisis موسیقی 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 موسیقی